کیا آپ بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر؟ کیا آپ تیار ہیں آنے والے جے ای اور نیٹ ایگزامینیشن کے لیے اگر نہیں تو ہم کر سکتے ہیں آپ کی مدد ہمارا نیولیو ڈیزائن آن لائن کورس آپ کو ان ایگزامینیشن میں ایک پرفیکٹ سکور دلوانے میں رینک دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے وزٹ کیجئے ڈیمو لیکچرز کے لیے www.chemistryvideolecture.com پر تو سٹوڈنٹس آئیے اس crash course کی کرتے ہیں شروعات اور بالکل basic بات سے شروعات کریں گے یعنی سب سے پہلے وہ چیز جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی ان آنے والے جے ای اور نیٹ ایگزامینیشن کے لیے جسے کہا جاتا ہے equivalent mass equivalent mass کے concept کو آپ نے اس طرح سے سیکھنا ہے کہ آپ کو equivalent mass find out کرنا آ جائے اور اس کے basis پر جتنے بھی stoichiometries اور related problem ہیں وہ آپ کو ساری کے سارے solve کرنی آ جانی چاہیے دھیان رکھیے گا maximum stoichiometry کی problem stoichiometry یعنی numerical based upon the chemical reaction ہمارے صرف اور صرف equivalent mass کے concept کے basis پر solve ہو سکتے ہیں تو بہت دھیان سے سمجھے گا بیچ بیچ میں question بھی solve کریں گے concept بھی جانیں گے اور اس پورے کے پورے concept کو بہت اچھی طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے equivalent mass کا concept normality کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور پوری chemistry میں اس کا بار بار use ہوتا ہے generally ہم یہ کہتے ہیں کہ amount of a substance which reacts is 1 gram hydrogen یا 8 gram oxygen یا 35.5 gram chlorine اسے اس کے equivalent کہا جاتا ہے لیکن یہاں اتنا detail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف equivalent mass آپ کو find out کرنا ہے اس کے بارے میں یاد رکھئے formula رہے گا molecular mass divided by n factor molecular mass divided by n factor اسے کہا جائے گا equivalent mass ایسی چیٹ جہاں پر molecule نہیں ہے آئین ہوتے ہیں وہاں molecular mass کی جگہ ہم term استعمال کرتے ہیں formula mass divided by n factor remember دھیان رکھیں گے دونوں فارمولے ایک ہی جیسے ہیں لیکن یہ formula molecules کے case میں استعمال ہوگا molecule یعنی جیسے h2so4 یہ molecule ہے لیکن اگر آپ کو دیا گیا ہے so4 minus 2 اب یہ molecule تو ہے ہی نہیں یہ تو iron ہے اگر iron ہے تو اس کا molecular mass نہیں ہوگا تو اس کو ہم کیا term استعمال کریں گے formula mass تو formula mass term ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں iron ہوتے ہیں اس point کو جان رکھیں اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر n factor کیا چیز ہے کیسے n factor کا کہا جائے گا کیا ہو سکتا ہے n factor تو دھیان رکھیں n factor سے ہمارا مطلب کیا ہے n factor کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے change in oxidation number change in oxidation number یعنی کسی بھی reaction کے دوران کسی بھی species میں جو بھی oxidation number کا change جاتا ہے change in oxidation number n factor کہا جاتا ہے دیکھیں دھیان رکھے گا جب یہ screen fill up ہو جائے بے شک سے screenshot لے لی جیگا وہ آپ کے notes تیار ہو جائیں گے بہت ساری جگہ پہ جب آپ online courses پڑھتے ہیں screenshot لینا allowed نہیں ہوتا آپ کے notes تیار نہیں ہوتے یہاں سب کچھ allowed ہے آپ screenshot لیجی اپنے notes تیار کیجیے جس سے آپ کے پاس revision کے لیے ایک matter بنا رہے گا n factor change in oxidation number change in oxidation number تو تب ہی نکالا جا سکتا ہے جب reaction دی گئی ہو اب reaction نہیں دی گئی جیسے سپوز آپ کو reaction دی گئی ہے mn of 4 negative gives you mn plus 2 اب یہ reaction ہے تو آپ change in oxidation number نکال سکتے ہیں یہاں مینگنیز کا oxidation number آپ کے پاس آئے گا 7 یہاں مینگنیز کا oxidation number آئے گا 2 آپ کہو گے 7 سے 2 change کتنے کہو گا 5 کا تو n factor کتنا ہو گیا 5 ٹھیک ہے جب reaction دی گئی ہے تو اس کو بتانا کوئی مشکل کام نہیں difficult task نہیں ترند کیورند بتا دی لیکن جب آپ کو process یہ دیا گیا ہے کہ reaction نہیں ہے صرف axial دے دیا reaction نہیں ہے تو ایسے case میں n factor کو کس طرح سے find out کیا جائے گا تو اس کے لئے دھیان رکھے گا اب ہم n factor کو تھوڑا سا اور modify کرتے ہیں ہم کہتے ہیں acidity acidity کے برابر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں basicity یہ basicity کے برابر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں charge excluding the sign excluding the sign جس پہ کوئی بھی sign نہ ہو charge ہو یہ اس کے برابر بھی ہوتا ہے اب اگر آپ کو acidity اور basicity کا concept clear ہے تو آپ بڑی آسانی سے بتا سکتے ہو کہ n factor کیا ہوگا اب کئی student یہیں پہ uldھ جاتے ہیں یہیں پہ multiple choice کے question بن جاتے ہیں بھئی بتائیے اس کی basicity کیا ہوگی acidity کیا ہوگی تو آئیے پہلے دارے اس بات کو جان لیتے ہیں کہ basicity اور acidity سے ہمارا کیا مینی ہوتا ہے سب سے پہلے بات کریں گے basicity کی دھیان رکھنا کہ basicity ہوتی ہے acid کی اور acidity ہوتی ہے base کی تو basicity جب آئے گا تو اس کا مطلب ہم acid کی بات کر رہے ہیں اور اس کا سیدھا سا مطلب ہے number of replaceable h i کسی بھی acid میں کتنے h i n replaceable ہیں باہر نکل سکتے ہیں کوئی بھی acid کتنے h i n کا loss کرتا ہے وہ اس کی basicity کہلائی جاتی ہے جیسے ہم سبھی جانتے ہیں h cl کو جب پانی میں ڈالتے ہیں dissociate کرتے ہیں ایک h i n دیتا ہے تو اس کی basicity کتنی ہوگی one h i n o 3 آپ کے پاس ہے یہ جب پانی میں ڈالتے ہیں ایک h i n دیتا ہے basicity ہوگی one خاص طور پر جان رکھنا sulfuric acid کا case sulfuric acid جیسے reaction دی گئی ہو ویسے ہی consider کرنا h 2 s of o اگر میں نے reaction دی ہے آپ کو h positive h s of o negative میں نے reaction یہ دی ہے no doubt hydrogen 2 ہیں لیکن میں نے reaction کے دران صرف ایک ہی h i n کا loss کیا ہے تو basicity one لیکن اگر میں نے آپ کو reaction ایسے دی ہے twice h positive s of o minus 2 کتنے h i n کا loss ہوا 2 تو basicity کتنے ہوگی 2 لیکن اگر میں نے reaction دی ہی نہیں میں نے صرف h 2 s of o لکھ دیا تو اگر صرف h 2 s of o لکھا higher end کی طرف یعنی basicity کتنے ماننی ہے 2 ماننی اس طرح سے یہ جو جو example بتاتے جا رہا ہوں دھیان رکھنا اگر آپ کے پاس کوئی carboxylic acid جیسے rcoh اگر ہم ڈالتے ہیں پانی میں یہ اس طرح سے ٹوٹتا ہے تو carboxylic acid ایک ایچائن دیتا ہے basicity one اب ذہان رکھو جتنے coh group ہوں گے اتنے basicity direct ذہان رکھ سکتے ہو جیسے یہ ہے آپ کے پاس oxalic acid کتنے coh group 2 تو basicity کتنے ہیں 2 یہ ہے hydrated oxalic acid یا slight oxalic acid carboxylic acid میں جتنے coh group اتنے basicity ایک بات کو گور کرنا ذہان سے کی oxalic acid پریشان کرتا ہے کبھی statement میں لکھا ہوگا crystalline oxalic acid تو crystalline لکھا ہو یا hydrate لکھا ہو تو water ساتھ ہوتے ہیں enhydrous oxalic acid لکھا ہو simple oxalic acid لکھا ہو تو water ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کے equivalent mass میں فرق ہوتا ہے اس point کو بھی گور سے ان examples کو نہیں بھولنا ہے اب ذرا question solve کرتے ہیں دیکھیں آپ سے question پوچھا what is the what is the basicity of H3PO3 H3PO3 کی basicity کتنی ہے 1 2 3 4 ان میں سے کیا basicity ہوگی H3PO3 کی یہ آپ سے پوچھا گیا اب H3PO3 جنرلی سٹوڈنٹ سے ہی سوچتے ہیں 3 hydrogen ہیں تو 3 ہی ہوگی اس کی base city گور کیجئے اس کے structure پہ دیتے ہیں اس کے structure پہ یہ ہمارے پاس structure ہے suppose اس کا S3PO3 یہ suppose ہمیں structure دیا گیا ہے S3PO3 کا structure ہمارے سامنے دیا گیا ہے اب یہاں پر 3 hydrogen ہے دھیان رکھے گا وہ hydrogen جو oxygen کے ساتھ attach ہے وہ ہی بھار نکلتے ہیں وہ hydrogen جو oxygen کے ساتھ attach ہے 3 ضرور ہیں لیکن oxygen کے ساتھ attach جاتا ہے the next one اس ہی type کا ہے اگر آپ کو آتا ہے تو آپ پہلے solve کرو اب دیکھو آپ سے کہا گیا what is the acidity of S3PO4 وہ تھا S3PO3 یہ S3PO4 S3PO4 کی base city بتانی ہے دونوں میں equal number of hydrogen اس میں بھی 3 یہاں بھی 3 تو سمجھ جاؤ آپ کو ان کا structure بتا ہونا چاہیے یہ ہے S3PO3 کا structure ابھی جو concept دیا تھا وہ hydrogen جو oxygen سے connected ہیں انہیں کہا جائے گا کسی hydrogen connected ہے oxygen سے 3 تو basically کتنی ہوگی 3 دھیان رکھیں ایک اور question میں چاہوں گا آپ لوگ تھوڑا میں دیکھتے ہیں کون بچہ answer تک پہنچ پائے گا let's see come on دیکھو میں آپ کو سمجھ دے رہا ہوں بڑا ایک important question ہے یہ اس question کو بھولے گا نہیں important question ہے آپ کے پاس اس question کا جواب clear ہونا چاہیے اچھا S3PO2 کے structure کو تھوڑا سا ہم تھیک کرلیں گے دھیان رکھنا یہ S3PO2 structure کو ہم تھوڑا دھیان رکھ لیں گے یہ رہے گا now S3PO3 boric acid boric acid boric acid کے case میں دیکھو دھیان رکھو actual میں یہ اس طرح سیب لکھا ہوتا ہے S3PO3 یا BOH whole thrice دیکھنے میں تو اس کے پاس تین hydrogen ہے لیکن تین وں کی دینوں hydrogen کا یہ loss نہیں کرتا جب آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں میں اس کو اس طرح سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا صحیح example سمجھ میں آجائے جب آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ اس طرح سے پانی کے ساتھ bond بناتا بورون oxygen اور پھر water کے ایک ایچ آئین کا یہاں پر loss ہوتا ہے تو کتنے ایچ 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 بڑے دھیان سے بڑے گوھر سے اس question کو آپ نے solve کرنا ہے اس میں گلتی نہ ہو یہ وہ selected question ہے جو پاس میں پوچھے گئے ہیں اور ایسے selected question میں آپ نے گلتی نہیں کرنی سور ایک اور question کو solve کیجئے S3PO2 اگر آپ کے پاس ہے اس میں پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ آپ کا جواب کیا کہا ہے تو دیکھ لیجئے کتنے hydrogen ہیں oxygen سے connect ہے 1 تو اس کی base city کتنے ہوگی option number a یہ آپ correct ہوتا ہے ایسی اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس CS3 COH اس کی base city بتائی کیا ہوگی CS3 COH کی base city تو ویسے تو میں نے بتائی دیا تھا کہ carboxylic acid میں جتنے hydrogen oxygen سے connected ہوتے ہیں جتنے carboxylic acid group ہوتے ہیں یہ کہہ لیجئے یا جتنے hydrogen oxygen سے connected ہوتے ہیں ایک hydrogen connect ہے تو base city 1 اب یہ پر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ acid aldehyde یہ بتاؤ acid aldehyde acid aldehyde میں ایک بھی carboxylic acid group نہیں ہے کوئی hydrogen oxygen سے connected نہیں ہے تو base city کتنے ہوگی اس کی zero تو base city سے related جو بھی problem آپ کے پاس آسکتی ہیں اب آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے جواب کو بہت اچھے سے جانتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس اگلا replaceable OH ion in a molecule of base in a molecule of base یہ definition ہو جائے گی کتنے OH ion کا loss ہوتا ہے جیسے یہ ہے آپ کے پاس any OH بتا سکتے ہیں کتنے OH ion کا loss کرتا ہے یہ loss کرتا ہے 1 OH ion تو sd کتنے ہوگی 1 میں کہتا ہوں calcium hydroxide بتا یہ کتنے OH ion کا loss کرتا ہے سی ڈیسی بات ہے آج think ہر ایک student بتا پائے گا 2 میں نے کہا NH 4OH بتا یہ کتنے OH ion کا loss کرتا ہے again it is not difficult for you you can easily predict it is 1 now just tell me if you acidity zero کیونکہ replaceable OH ion تو ہے ہی نہیں repressible H ion ہے تو اس ki basity hoگی acidity نہیں ہوگی تو ان problems میں خود کو بچانا ہے problems آئی آگے بڑھتے آپ سے question پچھا گیا find out find out n factor n factor of CO3 minus 2 option number a option number b option number c option number d carbonate iron n factor کل کو equal advance نکال نہ پڑے stoichiometer میں کہیں استعمال ہو جائے کیسے کریں گے تو n factor تو سیکھ نہیں ہے آپ ذرا gore کر لی کیا رہے گا n factor کتنا آئے گا آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے اوپر دیکھو آپ کو بتایا تھا کیا formula بتا تھے آپ کو یعنی کہا n factor is equal to acidity basically charge excluding the sign یعنی جو بھی charge ہے sign ہٹا دو اب یہاں پر charge دیکھو کیا ہے charge ہے minus 2 minus کا sign ہٹا دو کیا بچا آپ کے پاس 2 تو n factor کا کتنا ہو گیا 2 دھیان نہ کنا یہ ضروری ہے سمجھ اگل question ڈا solve کر na find out find out n factor again n factor بتانا ہے n a2 s o4 n a2 s o4 me n factor بتانا ہے option number a option number b option number c option number d اب بتائی کیا کریں گے اگر reaction d ہوتی change in oxidation number سے بتا لگا لیتے acid ہوتا to acidity base بتا لگا رہیتے base ہوتا to acidity iron ہوتا to charge سے بتا لگا رہیتے تو کیا کریں پریشان نہ ہو salt ہے dissociate کر دیجئے twice any positive SO4 minus 2 یعنی یہ ہمیں 2 iron دے رہا ہے کوئی بھی ایک charge دیکھ لو یا positive charge دیکھ لگ کتنا یا negative دیکھ minus 2 کوئی سا ایک charge لے لو excluding the sign positive negative sign پہ جان مت دو تو کیا value آئے گی 2 option number b آپ کا correct ہو کا اس طرح سے n factor جہاں پہ بہت سارے students ulezتے ہیں اب آپ نہیں ulezیں گے آپ پتہ لگائیں n factor کیا ہوتا ہے اور n factor آپ کو معلوم پڑ گیا تو equivalent mass پتہ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہیں ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو ہم نے یہ کہا تھا equivalent mass is equal to molecular mass کہہ لو یہ کہا تھا یہ formula mass کہہ لو iron ہے to formula mass otherwise molecular mass n factor اور اگر iron ہے to formula mass upon n factor یہ آپ کو ہم نے یہاں پر سکھا یا تھا پس پتہ لگا جیسے easiest solve کرتا ہوں h2 mass n ni ni molecular mass 98 h2 reaction نہیں دی گئی تو n factor کتنا کہہ دا ماننا ہے 2 تو اسے equivalent mass کتنا آگیا 49 یاد رکھو آپ کے پاس co co ax axelic axel axel کے پاس co co ax twice axel 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 اگر پتہ لگا سکتے تو جلدی پتہ لگا ہو video pause کرو solve کرو check کرنا answer molecular mass molecular mass 90 90 دیکھ 24 32 32 64 65 66 اور 24 کتنا ہوگیا 90 اب n factor carboxylic acid جتنے co h group ہوتے ہیں وہی n factor 2 2 c group ہے n factor 2 so this is 45 اس کا equivalent mass hydrated ہے hydrated so molecular mass پورے 126 n factor 2 c group 2 to equal mass 63 اس طرح سے آپ n factor کو find out کریں n factor نکالیں گے اب n factor کوئی مشکل task نہیں رہا خاص طور پہ boric acid کے n factor کے بارے میں آپ سے question پوچھتے ہیں وہ اب بتا سکتے ہیں اس میں بھی خاص problem نہیں ہیں boric acid ہو گیا یا کوئی اور complicated problem آ سکتی ہے چلیے آپ سے میں homework میں question پوچھتا ہوں پتا لگانا k2 SO4 al2 SO4 whole thrice آپ کو پتا لگانا ہے اس کا n factor کیا ہو n factor اس کا کیا ہو گا پتا لگانا ہے آپ کے پاس چیزیں جی دی گئی ہیں پتا لگائی اس کا n factor کیا ہوگا ایک double salt آپ کو دیا یہ solve کر دی جی دی video pause کر لو جو جو concept بتایا سارا concept دماغ میں بٹھالو acid ہے base iron ہے salt ہے total positive chart دیکھ لو یا negative chart دیکھ لو reaction دی جاتی تو اس کو دیکھ کے پتا لگا سکتے تھے change in oxidation number لیکن reaction اگر نہیں دی گئی تو ایسے پتا لگا لو دیکھو کیا بنتا ہے n factor is can دیکھ لو کیا can مل گئی twice k positive SO4 minus 2 twice al plus 3 thrice SO4 minus 2 total positive chart کتنا ہے اس پہ ہے plus 2 اور یہاں ہے plus 6 total positive کتنا ہو گیا plus 8 negative اس پہ ہے minus 2 یہاں ہے minus 6 minus 8 plus minus 2 میں سے 1 لے exclude x sine sine ہٹا دو sine ہٹا دو کیا جواب آئے 8 یہ رہے گا n factor ایک last question اور کرتے ہیں last question now آپ n factor بتانا ہے n factor cr 2 7 minus 2 gives you chromium plus 3 اس reaction کے لئے n factor بتانا ہے کتنا ہوگا دیکھتے ہیں کیا n factor بتا سکتے ہیں آپ reaction آپ دی گئے 12th class میں dnf block کے اندر potassium dichromate ہے آپ کے پاس اس کو دیکھ کے پتا لگاؤ کیا ہو سکتا ہے اس کا n factor find out کرو سب سے پہلے video pause کرو اپنا دماغ لگاؤ پھر میں جواب بتاؤں گا اس کو solve کریں گے atoms